بسم اللہ الرحمن الرحیم آج پلوچستان متعدمات کے محبورتاً پاسو ایک پیغامت دینے آئے ہے دنیا کو کہ ہم پلوچستان کی سرزمین پر کسی قسم کا تخریف کاری پرداشت نہیں کریں گے اور نہ ہم کسی کو بھی یہ اجازت دیں گے کہ وہ یہاں اس نوایات کی سرزمین پر قتل و غارت گری کا بازار گرم کریں پلوچستان متعدمات تو حضر روایت ارزمین کے خلاف اپنے قائدین کے حکم پر نکلے ہیں اور نکلتے رہیں گے پلوچستان متعدمات نے قربانیاں دی ہیں اور اس ملک کے لئے قربانیاں دیں گے لیکن ایک سوال اتانے آئے ہے ان وسم و رواج کے علم برداروں پر ان سرداروں نوابوں پر جو ہمیشہ وسم و رواج کے دعا کرتے ہیں وسم و رواج کے بڑے علم بردار بنے کرتے ہیں تو کیا معصوم نہتے لوگوں کو بے گناہ لوگوں کو مزدوروں کو قتل عام کیا جائے ہم کا کیا ہماری سرزمین اس چیز کا اجازت دیتی ہے کیا ہماری وسم و رواج اس چیز کا اجازت دیتی ہے ارگز نہیں اور لہذا ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس چیز کا رواج دھوڑ دے اور اس سراسر ظلم و ناانسافی کے خلاف اپنا حصہ ڈالے اور یہاں کے سیاستان جو عوامی خلمت کی دعویٰ کرتے ہیں یہاں کے علماء اکرام جو ممبر رسول کے وارث ہے انہیں چاہیے کہ ان بلوچستان میں انسانیت کے قتل عام پر بات کریں کیوں بات نہیں کرتے ہیں بلوچستان متعدمہ پاکستان کی بات کرتی ہے بلوچستان متعدمہ پاکستان کی بقا کی بات کرتی ہے اور بلوچستان متعدمہ وہ تمام اکرامات اٹھائے گی جس میں پاکستان کی بقا ہے جس میں پاکستان کی دفاع ہے جس میں پاکستان کی سلامتی ہے یہاں ان لوگوں کو بھی ظلم و ناانسافی کے خلاف بات کرنی چاہیے جو اپنی مفادات کی بات کرتے ہیں اپنی ذات کی بات کرتے ہیں کم از کم حق پہ بولے کم از کم ان ظلم کے خلاف آواد ہوتا ہے یہاں پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی اقوام ہیں وہ روایات کی اقوام ہیں وہ رسم رواج کی اقوام ہیں کیا پاکستان جا رہا ہے دنیا کو کیا پاکستان کے آوام اتنے ظالم ہیں کہ بے بس لاچار لوگوں کی قتل عام کرتے ہیں یہاں پنجاب آپ لاش پیج رہے ہو کیا پیغان جائے گا لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ حکومت کی ذمہ داریا ہوتی ہے یہاں حکومت میں بیٹے اسمبلی میں بیٹے ہمارے وزارہ وزیر داخلہ ہماری وزیر اعلیٰ یہ جو امن امان کی دہلے کرتے ہیں شرم تو ان کو آتی نہیں ہے استفادانے چاہیے ان کو یہاں لوگ مارے جا رہے ہیں آج اگر تربت سے پچیس لاشے آئی ہے تو اس سے پہلے بھی ہمارے تربت آفیسران مارے جائے چکے ہیں اسی طرح یہ تسلسل جاری ہے لہذا یہ اگر ہوگ نہیں سکتے ہیں تو اس پیغان دینا چاہیے لیکن انہیں اگر اس آلات کی بدعملی کا ان کمبیر آلات کا دوسری فیلو کا جائزہ لیا جائے تو یہاں انہیں مارنے والے کون ہے یہاں ان بے بس لوگوں کو قتل آل کرنے والے کون ہے یقیناً وہ تخریفکار ہے وہ اس ملک کے دشمن ہے جو انڈیا اور انڈیاس کی پیسوں پیچھر رہے ہیں لیکن انہیں حکمہ بھی ہمارے اداروں کی ہمارے اکنگرالوں کی ذمہ داری ہیں انہیں روک لے عوام تو ان کے خلاف جٹ کر مقابلہ کر رہی ہے بلچستان کے عوام پاکستان سے محبت کرنے والے ہیں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں لیکن ہمارے کمرانوں کو چاہیے ان کا مقابلہ کریں ان کے خلاف دوست اقدامات اپایا جائے ہیں اور اگر ان تخریفکاروں کے سہولتکار ان تخریفکاروں کے معاومین جو ان کی مالی امداد کرتے ہیں جو ان کی اخلاقی امداد کرتے ہیں جو ان کی نفر پڑھانے میں اپنا قردار رہتا کرتے ہیں ان کے لوگ ہمارے موجودہ اسمبلیوں میں موجود ہیں ان کے سہولتکار ہمارے پیورکریسی میں موجود ہیں ان کے سہولتکار امارے سرکاری اداروں میں موجود ہیں یہ ایک بہت بڑا سوالی نشان ہے اس ملک کے نظام پر اس ملک کے حکمرانوں پر اس ملک کے ارقاق اختیار ہوگا اور اس کے لئے پلسستان مقدمہات اور پلیٹ فرنسے اور اداروں کے ساتھ فهم کریں گے دشتر کے ان تقریف کاروں کا خاتمہ کریں اور اس قلعہ پلسستان کے عوام میں ہمیسا پاکستان سے محبت کی ہے تقریف کاروں کا مقابلہ کیا ہے اور اس سلسلہ ہمیشہ جاری رہے گا یہ چند تقریف کار اگر ہمارے پلسستان کی آنے والے ترقی کو سی پی کے منطوبے کو ناکام بنانے کیلئے اگر یہ رقیات کرتے ہیں لہٰذا ان کو ہوگا جائے اور آج کے دیجاجی مزارے سے ہم ایک پیغام دینے آئے ہیں خصوصاً ان شہدہ کے لغائکی کو ان شہدہ کے علاقوں میں پسنے والے لوگوں کو کہ پلسستان کی سرزمین پر عمل سرزمین تھی پلسستان کی سرزمین ایک روایت کی سرزمین تھی اور پلسستان کی عوام والے چشکوں کو اس کا تعلق ہو وہ اس طرح کے حضب لانا کا روایوں کے یقین نہیں رکھتی ہے اور نہ کرتے ہیں اگر یہ چند ایک تقریف کار ہے تو انہیں ان کا خاتمہ بھی تحکومت پاکستان پر فرض ہوتی ہے ان کا خاتمہ بھی وزارت داخلہ پر ہوتی ہے ان کا خاتمہ بھی ہمارے حکمانوں پر ہوتی ہے تو وہاں آپ بھی ان کے خلاف آلا بتائیں یہاں ہم بھی ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تاکہ ان کا جلد جلد خاتمہ ممکن ہو بہت بہت شکریہ مرحبا بہت شکریہ تاکستان تاکستان تاکستان